مختصران ہے زندگی ہے دو چار لمحات کی زندگی ہے اگر یہ دنیا کی ہے اگر یہ دنیا دیکھ کر بندہ یہ سمجھ لے کہ بھئی میں تو یہاں ہی رہوں گا پھر اس کا امود ورا ماناں ہو میں میرے والدین کے لئے دعا کرتا ہوں میرا ساتھ ازا کے لئے دعا کرتا ہوں کہ والدین نے مجھے میرا ساتھ ازا کے لئے دعا کرتا ہوں اور انہوں نے مجھے سکھائی اور قدر آج جب ہم نے ایک ساتھ کھانا کھانا کیونکہ ہم درابی پر آکے آتی ہیں پھر رب کو انتظار کرتی لئے ایک ساتھ کھانا کھانا ربوں نے کہا چلو جا کے سو جاؤ صبح اٹھنا بھی ہے اور کاری صاحب کے عدد یہ تھے کہ تہاجد کے لئے اٹھ جانا ہمیں کہتے تھے کہ فجر کے دو رکعت سنت میں ہم نے پورا قرآن ختم کر تو پھر دو بجے مجھے بلایا کہ بھی یہاں پتہ نہیں ابو کا کیا ہوئی ہے تو مجھے جہاں تر جو لذر آیا کہ جب انیستیجیا دیا جاتے ہیں انجکشن دیا جاتے ہیں اور دو منٹ کے اندر بندہ سو جاتے ہیں بس ایسے آرام سے بندہ سو جاتے ہیں ایسے آرام سے بندہ سو جاتے ہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو کاری صاحب آخر انسان تھے کوئی فرشتہ یا جنات نہیں تھے میرے بھائیو دوستو بزرگو اگر کاری صاحب سے اگر کسی سے کمی کوتائی ہوگے اللہ کے لئے بھائیو دوستو بزرگو کاری صاحب نے سب کچھ خربانی کیا تاکہ دین زندہ مہتے ہیں پہلے میرے اندر زندہ ہو جائے پھر میرا بچوں میں زندہ ہو جائے ہم چار بھائی ہیں ہم نے اپنے کاموں سے سنا کہ رشید صاحب ایک بچہ کو انجینئر بنا دو ایک بچہ کو ڈاکٹر بنا دو تاکہ وہ چلا سکے اس بچوں کو کاری صاحب نے کہا اپنا 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 تیل آنے جاؤ میں کیا کرو مجھے صحیح بتا رہا میں کیا کرو مجھے صحیح بتا رہا آج الحمدللہ ہم چار بھائی آلم بھی ہے الحمدللہ حافظ بھی ہے مجھے نہیں بتا کاری صاحب نے ہمارے لئے کیا بناتی گیا آپ کو ہو سکتے ہیں نہیں بتا ہوگا کاری صاحب نے آج تک ڈیبیٹ کارڈ نہیں گیا ڈیبیٹ کارڈ نہیں گیا ہو سکتے اس میں کوئی حرام کار ہم بزار جاتے ہیں کل بھی زہر کے بعد مجھے فون کیا ساما چلو بزار جاتے ہیں میں میرا کارڈ نکال رہا ہے ڈیبیٹ کارڈ پیٹ کٹ رہا ہے نہیں ہمارے کاری صاحب کہتے ہیں نہیں آج تک بھی کاری صاحب وہ ایٹی ایم کارڈ تستماع تھے تیس سال ہو گیا ہمارے تو میرا بھائی اور دوستو بزرگو ہم نے کسی نے کاری صاحب کو پہچانا ہے کسی نے نہیں پہچانا ہے کاری صاحب فرماتے تھے کہ میرا دونوں پاؤں میں دو داگ ہیں ایک چوٹ مجھے لگا تھا مدینہ میں ایک بار جب مدینہ میں میں خادم تھا تو ایک بار مدینہ میں آنکھ رہ گئے تو رات کو دروازہ بند ہو گئے تو مجھے وہ زمزم پانی کے وہ مٹکہ لے کر دیوار کو پر سے چھلانگ بارنا تھا تو مجھے چھلانگ مانتے ہو مجھے پاؤں میں چھوٹ لگا اور دوستے پاؤں میں چھوٹ لگا مکہ ماشر میں تو کاری صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ کل قیامت کے لیے میرا دونوں پاؤں میں اللہ کو دکھا اور بار بار فرماتے تھے کہ آج میں حضور پانک صلی اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ایک صحابہ کہہ رہا ہے ہادہ ہادہ یہ ہے یہ ہے محمد الرسول یہ ہے محمد الرسول ہم نے کسی نے پہچارا کسی نے نہیں پہچارا میرے بھائی اور دوست الرسول کو لمبے ذمہیں یہ آپ کے آپ لوگ کے ساتھ ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی پتائی ہوں گے اللہ کے بھائی آپ میرے سامنے آجائے میں آپ کے بھائی ہوں اللہ کے لئے معاف کریں معاف کر دیانے انشاءاللہ اور کاری صاحب کو دعا میں بھی یاد رکھنا دعا میں بھی یاد رکھنا ملقات ہوں گے محشر میں انشاءاللہ جنت میں ملقات ہوں گے انشاءاللہ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے اگر لیا ہے وہ بھی رابطہ کر لینا میرے ساتھ میرا بھائی ہے پیچھا انشاءاللہ مولانا ہشام ہے مولانا تلعہ ہے حافظ عمار ہے امام اتشام ہے کہاں امام شریف صاحب ہے قرر اللہ صاحب انشاءاللہ پھر ہمارا مفتی صاحب ہے رابطہ کر لینا انشاءاللہ وہ بھی پورا کر دیں گے اگر لینا دینا جو بھی ہیں وہ کر لینا انشاءاللہ پورا کر دیں اور آخری بات اللہ کے لئے آشکاری صاحب محافظ کریں اللہ کے لئے محافظ کریں اللہ تعالی ہمارا آنا جانا و قبول فرمائیں کاری صاحب کو تین سال کے خدمات اللہ تعالی قبول فرمائیں بس خرا ہو جائیں شاہد